جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کی جاتے ہیں پہلا سوال خواتین گروپ سے پوچھتے ہیں کہ نکاح مسیار کا کیا حکم ہے بھائی جہاں تک میرا دل مطمئن ہے نکاح مسیار جائد نہیں جہاں تک میرا دل مطمئن ہے عصر حاضر کے تین بڑے امام علامہ البانی رحمہ اللہ علامہ ابن عباد رحمہ اللہ اور علامہ قسیم شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ ان تینوں کی آرہ مختلف ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ اسے ناجائد کہتے ہیں شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ اس بارے میں توقف سے کام لیتے ہیں ناجائد کہتے ہیں نا ناجائد اور شیخ ابن عباد رحمہ اللہ کچھ شروط کے ساتھ جائد کہتے ہیں کچھ شروط کے ساتھ جائد یہ شروط میں یہ بھی ہے کہ اس کا اعلان ہونا چاہیے اس کا اعلان ہونا چاہیے اور گواہوں کے سامنے یہ شرط نہیں لگانی چاہیے کسی سے بتانا نہیں جیسا کہ آج کل شرط لگاتے ہیں لوگ آپ نے شرط لگا دی اس کا مطلب جو ہے آپ نے نکاح کا اعلان نہیں کیا بعد اہل علم اعلن نکاح اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں تو اگر یہ شروط پائی جا رہی ہیں تو شیخ ابن عباد جائد کہتے ہیں لیکن جہاں سے ہم نے کہا کہ بساوقات شیخ ابن عباد رحمہ اللہ اپنے یہاں کا جو ماحول ہے لوگ تھوڑے ہیں ہر چیز کاؤنٹن میں ہے اور ہر چیز گورنمنٹ کے یہاں مضبوط ہے اور ہر آدمی کیا ہے گورنمنٹ کے اصول یہاں جو اس کے ساتھ مجبور ہے لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں ہمارے دوسرے ملکوں میں جہاں اتنے افراد ہیں ایک ہی شہر میں رہتا ہے دوسرے اس کو دھوٹنا کیا ہو رہا ہے انسان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اب کرتلیا شادی دو سال ہو گئے آئی نہیں رہا ہے موبائل کا نمبر بدلنا کیا ہے آسان ہے ہے کی نہیں اب وہ عورت کیا کریں اس نے شادی کیا ہے تو اپنی کسی ضرورتی کتہات کیا ہے اگر نہیں کیا ہے اب اس کی ضرورت پوئی نہیں کیا مطلب ناجیس طریقہ اختیار کرے ہو اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں قانون کی کمزوری کی وجہ سے بعد میں میرا یہاں آدمی جائے طور پر شادی کرتا ہے اس کی دو بیویاں رہتی ہیں تو بچوں کے اندر کس قدر اختلاف لڑائی کا معاملہ پیش آیا کرتا ہے تو چھے جائے کی ایسی بیویوں جس کو لوگ جانتے ہی نہ ہوں پورے گاؤں والے گھر والے تو ان سے کتنا بڑا اختلاف پیدا ہوگا اس لیے مجھے علامہ البانی رحمہ اللہ کی راہ اس لیے میں زیادہ پسند ہے کہ نکاحِ مسیار جائز نہیں ہے سعودیہ میں جائز ہے یہاں بھی نہیں جائز کہتا ہے کی نہیں آپ جیسے شروع پائی جا رہی ہیں جہاں پر پبلک کنٹرول میں ہی دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا کہ شیخ ابن باد نہیں یہ دیکھا ہے ورنہ اگر خرابی وہ دیکھے ہوتے اس لیے بہت سے علماء بعض چیز مثال کے طور پر بعض اہل علم سعودیہ کے ہیں انہوں نے اززباد بینیتی طلاق کو پہلے جائز قرار دیا لیکن جب دیکھا کہ لوگ یہاں سے یورپ میں گئے بعد کسی جہاد کسی طرح اور وہاں سے ایک دو دن رہے اس کے بعد بچے ضائع ہو رہے ہیں عورت کا مام لگ جب یہ خرابیوں کو دیکھا تو کہہ دیا کہ ہاں بھائی ناجائز ہے وہ ہے گی نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اس لیے یہ چیز دیکھیں جہاں تک اصل عقد کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے اس کے جواد میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ پچھلے زمانے میں ایسا ایک نکاح پایا جدا تھا جسے فقہ نکاح النہار یا نکاح نہاریہ کہا کرتی تھے ہے گی نہیں ہے یعنی رات میں نہیں موقع ملنے پر شوہر دل میں اس بی بی کے پاس جازت تھا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن آج کل چونکہ اس قدر عام ہوا اس لیے ایک نئی چیز معلوم ہے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اس چیز کو جائد ناقرار دیا جائے اس کی بہت سی خرابیاں ایک عورت ہے اسے اللہ تعالیٰ کا تقویہ نہیں ایک مرد ہے اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے ہے گی نہیں اس کو بتائے کہ آج کیا ہے کل اس کو طلاق دیکھ پر وہاں دوسری جگہ کر لے گا ایک عورت ہے اب اس کو تیہے کہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا تھا تاکر بچہ بھی پیدا ہو تو ہے گی نہیں ہے وہ اسی بہانی نعوذ باللہ من ذالک وہ زنا کے کامی مطلع ہو جائے گی آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت انسان کے اندر امانت تقویہ یہ ساری چیزیں بلکل دیل ہی پڑ گئی دونوں میں فرق کیا شک جو نارمل جو نکاح کیا جاتا ہے اور جو نکاح مسیار ہے دونوں میں فرق کیا ہائی دیکھئے نکاح کے کچھ شرائط ہے اور نکاح کے کچھ مقاصد ہے نکاح کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنا گھر آباد کرنا صرف یہی نہیں کہ اپنی شہوت پوری کرنی شہوت پوری کرنی یہ جو مقاصد نکاح کے ہیں نفسیاتی مقاصد صرف ایک مقصد ہے اور نکاح کے مقصد ایک خاندان اس کی اچھی تربیت کرنا ہے کہ نہیں یہ بھی یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے آباد یہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں تو کون سی چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے کون سی شرطوں کو چھوڑا جا سکتا ہے مقاصد میں سے کس کو کینسل کیا جا سکتا ہے شروط میں سے کس کو کینسل کیا جا سکتا ہے بھائی دیکھئے اب یہ ہم یہاں پر فقہ پڑھانے نہیں بیٹھے ہیں ہے کہ نہیں ہے کہ ہم یہ چیز رکھیں علا کل حال ہر چیز کے لیے کیا ہے ایک جگہ اور ایک وقت ایک موقع رہا کرتا ہے اس کے لحاظ سے عالم وہاں پر فتوہ دیں گے بسا اوقات بعض چیزوں کے بارے میں تنازل یا ایک عالم نرمی اختیار کرتا ہے خود نکاحے مشیار ہے کسی مفتی کے پاس گئے تو عام حکمیں دے رہا ہے کہ ناجائد ہے لیکن حسنہ کوئی خاص آدمی ہے اس کی کوئی خاص مجبوری ہو کوئی خاص عورت ہے اس کے لئے جاہز قرار دی تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے کوئی عام حکم نہیں دیا جا سکتا عام حکم کیا ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کو یہ جاہز نہیں کرنا چاہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعوی.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ